موسیقی نسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر خیبر پکتون قومے کورونا کی دوسری لیر میں شدت آ رہی ہے اور اب صوبائی سیملی کے ڈپٹک سپیکر محمود جان اور ان کے گھر والے بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں سعودی عرب نے آئل تنصیبات پر حوثی باغیوں کے حملے ناکام بنا دیئے ہیں عرب خبر ادارے کے مطابق سعودی عرب کی جانت سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یمن کی سرحد کے قریب جنوب مغربی شہر جزان میں موجود آئل تنصیبات پر حملے کی کوشش کی گئی جس سے فورسز نے ناکام بنا دیا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سنیٹر کی ہدایت کی روشن میں وفاقی حکومت نے کورونا کے پیشے نرز سرکاری تفاصل میں حاضری پچاس فیصد کم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے کابینا ڈیویجن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ این سی او سی کے فیصلے کے تحت پولیسی فریم ورڈ جاری کیا گیا ہے عاصف زداری کی بڑی صاحبزادی بختاور کی منگنی تیہ ہو گئی ذرائع کے مطابق بختاور گھٹو زداری کی منگنی محمود چودری سے ہو گی جس کی تقریب 27 نومبر کو کراچی میں ہوتی سرکولر ریلوے کے انتظامات تاحال مکمل نہ ہو سکے جس کے وائس سرکولر ریلوے کا آغاز تاخیر کا شکار ہے ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب سرکولر ریلوے کا آغاز 16 نومبر کی بجائے 19 نومبر سے ہوگا جبکہ ٹکٹ بھی ٹرین کے اندر سے ہی ٹکٹ چیکر سے ملے گا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے دیتے سیدھت بلوش کو اجازت اللہ حافظ